وظائف کے لئے وظائف السالحین اوفیشل کو سبسکرائب کریں وظائف السالحین اوفیشل نحمده و نصلي و نسلم على رسوله الكریم اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم دو ذلحجہ کا بہت خاص عمل آپ کو بتا رہا ہوں جس کی بدولت اللہ تبارک و تعالی آپ کو سکون راحت عطا فرمائے گا آپ کی زندگیوں سے پرشانی اور نقبت زلت اور ٹنشنیں اور آپ اس کی نائتفاقیاں یہ ختم فرما دے گا ذلحجہ کا ماہ مقدس بہت ہی قیمتی ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے اور مسلم شریف کے اندر بھی یہ حدیث آئی ہے ترمیز شریف کے اندر بھی آئی ہے آپ علیہ السلام نے فرمایا مائز الحجہ کی عمال جو ہیں وہ اللہ کے نزدیک پورے سال میں سب سے زیادہ مقدم اور مقدس ہیں آپ نے فرمایا ساری عبادات پر اس مہینے کی پہلے دس دنوں کی عبادت افضل ہے کہ یا رسول اللہ کیا جہاد فی سبیل اللہ سے بھی افضل ہے آپ نے فرمایا ہاں جہاد فی سبیل اللہ سے بھی افضل ہے یہاں تک کہ اگر کوئی آدمی اپنے مال اور جان کے ساتھ جہاد میں نکلے اور کچھ بھی واپس نہ لائے یعنی مال بھی اللہ کی راہ میں لگ جائے جان بھی شہادت کو پہنچ جائے پھر یہ آدمی افضل ہے ان دس راتوں کی عبادات سے اس لئے یاد رکھیں جہاد سے بھی افضل اگر کوئی دس راتے ہیں تو وہ زلحجہ کی پہلے دس راتے ہیں یہ دس دن بڑے اللہ کے ہاں فضیلت والے ہیں ان میں عبادات جو ہے وہ اللہ کا قرب دلا دیتی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لیلت القدر کو تم تاک راتوں میں تلاش کرتے ہو رمضان کی اللہ نے تمہیں وہاں تلاش کا کہا اور یہاں دس راتوں کا پہلے سے بتا دیا اور اللہ نے قرآن پاک میں وَالْفَجْرِ وَلَا يَا لِنْعَشْرِ یہ کہہ کہ دس راتوں کی قسم کھائی اور بتا دیا یہ دس راتیں بڑی قیمتی ہیں ہر رات میں عبادت کرنے والا لیلت القدر کا ثواب پا لیتا ہے اور آپ کو پتا ہے لیلت القدر جو ہے وہ چوراسی سال کی عبادت سے افضل ہے تو آپ ایک رات میں عبادت کرتے ہیں تو آپ گویا کہ چوراسی سال کی عبادت اپنے نام اعمال میں لکھوا لیتے ہیں آپ دن میں ایک روزہ رکھتے ہیں تو آپ کے ایک سال کے گناہ ماف کر دیے جاتے ہیں اس ایک دن کے روزے سے ایک سال کے گناہ ماف ہوتے ہیں اور آپ ایک رات میں خالی کتنی عبادت کریں پوری رات نہ جاگیں دو نفل پڑھ لیں دس نفل پڑھ لیں تھوڑا سپارہ پڑھ لیں تھوڑا ذکر کر لیں اللہ تعالیٰ جو ہے اس کی بدولت جو ہے آپ سے ٹنشنیں ختم کر دے گا پرشانیہ ختم کر دے گا اور اس رات کی بہترین عبادات جو شعب الایمان کے اندر آئی ہیں وہ یہ ہے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں اور آگے بھی انشاءاللہ میں کچھ ساتھ والے دنوں کی آپ کو عبادات گہے بگہے بتاؤں گا اور ہم چاہتے یہ ہیں کہ اپنے چینل کے ذریعے یہ تین چینل جو ہمارے ہیں ان کے ذریعے آپ تک قرآن سنت کی مستند باتوں کو پہنچایا جائے کس سے کہانیوں سے آپ کو نکالا جائے اور دلائل کے ساتھ وہ مستند آمال وظائف بتائے جائیں جن کا تعلق یا تو قرآن حکیم کے ساتھ ہے یا نبی علیہ السلام کی ذات کے ساتھ ہے تو آپ نے دوز الحجہ کی رات کو یا دن کو آپ نے پانچ سو بار پہلا کلمہ طیبہ پڑھنا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ آپ نے یہ پانچ سو بار پڑھنا ہے اور دعا کرنی ہے انشاءاللہ العزیز آپ کو تجدید ایمان کی سعادت بھی مل جائے گی اس ماہ مقدس کے اندر اللہ کی توحید نبی علیہ السلام کی رسالت کی گواہی کی سعادت بھی مل جائے گی اور یہ وہ دن ہیں راتیں ہیں جن کی قسم اللہ کھاتے ہیں اگر ان کی راتوں میں آپ یہ عمال کریں جو میں بتا رہا ہوں تو عشاء کے بعد سب سے بہترین وقت ہے آپ عشاء کے نماز کے بعد دو رکعت نفل صلاتِ توبہ پڑھیں اور اس کے بعد پانچ سو بار آپ کلمہ طیبہ پڑھ لیں اور عورتوں کے خاص ایاموں وہ نفل نہ پڑھیں یہ کلمہ طیبہ پڑھ سکتی ہیں اور یہ عمال کریں انشاءاللہ العزیز اللہ آپ کو ٹنشنوں سے پرشانیوں سے ہر غم سے دور رکھے گا پورا سال آپ کو راحت ملے گی اور ایمان تازہ ہو جائے گا وآخر دعوان آن الحمدللہ رب العالم